یہ انشاءاللہ اور وہ ویڈیو جب اپلوڈ ہو جائے گی تو سب کو پتا چل جائے گا کہ اس کے پیچھے کون ہے میں اپنی بیل کے لیے اسلام آباد آ رہا تھا اور یہ بلکل اسلام آباد کی جورسٹکشن ہے جہاں سے مجھے عرص کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ٹول پلاہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور اتر بن اللہ صاحب نے ہمیں ایک بیل بھی گرانٹ کی ہوئی ہے ہمیں انہوں نے بیل دی ہوئی ہے تو ایسی صورتحال میں ہمیں گرفتار کرنا غلط ہے بارال مجھے صبح ہونی کی عدالت میں پیش ہونا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانا تھا اور وہاں سے جا کے اپنی بیل حاصل کرنی تھی تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا یہ مجھے اندر بند کر دیں یہ مجھے جان سے مار دیں یہ کچھ بھی کر دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے خیال میں ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے اور جو صحافی بائر ہیں ان سب سے میری گزارش ہے آباد اٹھائیں بات کریں اور اپنا کام کرتے رہیں کام نہیں چھوڑنا آپ نے دیکھیں میں جررت کے ساتھ گرفتاری دنے جا رہا ہوں دیکھی جائے گی یار ایسی تیسی یہ پیچھے بڑھ گئے ہیں بلا وجہ بولنے ہی دے رہے اور خاص طور پر برگیڈیا راشت صاحب یہ جتنے ہی آپ کر سکتے تھے میرے خیال میں اتنے ہی آپ کر سکتے تھے اس سے زیادہ آپ کیا کریں گے میرے خیال میں گاڑی آپ نے میری چین لیا تھیارہ آپ نے میرے چین لیا بیس ایف ایریں میرے پہ کروا لیا یہ گرفتاری بلا تشربہ کرنا ہے لہو یہ بھی کر کے دیکھو میں جا رہا ہوں کریں یار ایسی ڈینکیو میری مچ پاکستان بھی یہ تماشا رہ گیا تھا یہ بھی دیکھیں بان کر رہ دی بھائی ڈینکیو میری مچ